بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفیکیشن ملتی رہے دوستو پائیوریا جس کو پیرڈن ٹائٹس بھی کہتے ہیں یہ ایک گم انفلمیشن ڈیزیز ہے اور پائیوریا موں میں بیکٹیریا کے جمع ہونے کا نام ہے بیکٹیریا کے جمع ہونے کی وجہ سے دانتوں کے گر پلیک آ جاتے ہیں پلیک ایک سٹکی اور یلوش کلر کا ہوتا ہے جو گمز اور دانتوں کے بیچ میں جمع ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے گمز ریسیٹ یعنی دانتوں سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور دانت لوز ہونے لگتے ہیں اس کے نتیجے میں دانت ہلنے لگتے ہیں اور بلاخر دانت گر جاتے ہیں اس لئے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو تو فوراں ڈینٹس سے مشورہ کرے تاکہ آپ کے دانت ضائع ہونے سے بچ سکے کازز پائیوریا کی کازز میں سے پہلی کاز بیڈ ہیبٹ آف اورل ہائیجین ہے یعنی موں کی اور دانتوں کی پراپر صفائی نہ ہونا پائیوریا کی مین کازز ہے اگر دانتوں کی پراپر صفائی اور برشنگ نہ ہو تو اس کے نتیجے میں دانتوں کی گر پلیک جمع ہوں گے اور نتیجتاں دانتوں کو نقصان ہوگا دوسری کاز سموکنگ ہے کیونکہ سموکرز کو پائیوریا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس لئے سموکنگ سے حد تل امکان پریس کرنا چاہیے تیسری بڑی کاز کچھ ڈیزیز بھی ہوتی ہے جیسے شوگر وغیرہ یا پھر کچھ میڈیسنز کا استعمال جس کی وجہ سے انفلمیشنز آپ گم پیدا ہو جاتی ہے سمٹمز پائیوریا کا ڈیٹیکٹ کرنا بہت ایزی ہے اس کی کچھ علامات ہیں جن میں سے پہلی علامت سوالن گمز ہے یعنی مسورہ کا سوٹ جانا درد کرنا اور مسورہ سے خون گرنا نمبر ٹو گم کلر ڈارک ریڈ برائٹ ریڈ آر پرپل یعنی مسورہ کا کلر کالا لال چمکدار یا لال یا لال یا پرپل ہونا نمبر ٹری ریسیڈنگ گمز مسورہ کا دانتوں سے پیچھے ہٹ جانا پائیوریا کے ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کی وجہ سے دانت لمبے ہو جاتے ہیں اور ہلنے لگتے ہیں اور بلاخر دانت گر جاتے ہیں نمبر ٹو بیٹ برید موں سے بدبو کا آنا نمبر فائف ٹوٹھ مومنٹس یعنی دانتوں کا ہلنا نمبر سکس ٹوٹھ سینسیٹیویٹی دانتوں کا حساس ہو جانا یعنی دانتوں میں گرم تھنڈا لگنا بھی پائیوریا کی ایک علامت ہے نمبر سیون چوونگ ڈسکمفرڈ یعنی چبانے میں تکلیف کا ہونا اگر آپ کو ایسے کچھ علامات کا سامنا ہو تو آپ کو پائیوریا ہو چکا ہے اس لئے اس کا علاج کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کے دان ضائع ہونے سے بچ سکے پریونشنز ڈینٹل ہیلتھ کیلئے ضروری ہے کہ گوڈ ہیبٹس کو اختیار کیا جائے ڈیلی دانتوں کا برش کیا جائے تاکہ موں میں انفیکشن انفرمیشن بیکٹیریا یا پلیک نہ ہو سکے برش نہ زیادہ ہارڈ ہو کہ مسوروں میں انفیکشن ہو اور نہ زیادہ سوفٹ ہو کہ دانتوں کی صفائی ہی نہ ہو اس لئے ایسا برش یوز کرنا چاہیے جو اچھے سے دانتوں کو صاف کر سکے ہومیوپیتک میڈیسنز دوستو کوئی بھی دوائیوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرے پائیوریا کے سلسلے میں نمبر ون ہومیوپیتک میڈیسن مرک سول تھرٹی ہے مرک سول تھرٹی پائیوریا کے لئے ٹاپ کی ہومیوپیتک میڈیسن ہے جب مسوروں سے بلیڈنگ ہو سوجے ہو اور مسوروں کا کلر مرک سول تھرٹی بہت اچھا کام کرتی ہے مرک سول تھرٹی کو کچھ دنوں کے لئے پانچ پانچ کترے آدھے کپ پانی میں دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا چاہیے نمبر ٹو کاربو ون ہومیوپیتک میڈیسن کاربو ون ہومیوپیتک میڈیسن مرک سول تھرٹی بھی مرک سول کی طرح پائیوریا کی چھوٹی کی دوا ہے برش کرتے وقت جب مسوروں سے بلیڈنگ ہو اور مسورے دان سے پیچھے ہٹ چکے ہو اور کلر بلیک ہو اور کھانا کھاتے وقت پین ہو تو کاربو ون ہومیوپیتک میڈیسن ہے کاربو ون ہومیوپیتک میڈیسن ہے کاربو ون ہومیوپیتک میڈیسن ہے دن میں تین مرتبہ پانچ پانچ کترے آدھے کپ پانی میں کچھ عرصہ استعمال کرنا چاہیے نمبر ٹو کریازوٹم تھرٹی کریازوٹم پائیوریا کیلئے بہت افیکٹیو ہومیوپیتک میڈیسن ہے یہ پائیوریا میں دانتوں کے ایرد گرد کی ایریا کو ٹریٹ کرنے میں لا جواب ہے جب گمز کافی پفی بلوئش اور موں میں گندی بدبو ہو مسوروں سے بلیک کلر کی بلیڈنگ ہو دانت بے رنگ اور کالے ہو جائے تو کریازوٹ بہت اچھا رسپانس کرتی ہے کریازوٹم تھرٹی کے پانچ پانچ کترے دن میں تین مرتبہ آدھے کا پانی میں استعمال کرنا چاہیے نمبر فور فاس فورس تھرٹی فاس فورس تھرٹی بھی پائیوریا کے کیسز میں بڑی کامیابی سی یوز ہونے والی ایک ہومیوپیتک میڈیسن ہے خصوصا جب پائیوریا کے کیسز میں مسوروں سے بلیڈنگ بڑی آسانی سے ہوتی رہے کیونکہ یہ میڈیسن بلیڈنگ رکنے کی بہت بڑی دوا ہے مسوروں میں درد اور سورنے سو دانت کا درد گرمی اور سردی یعنی ٹھنڈ لگنے سے زیادہ ہو دانتوں کے درد کے ساتھ ساتھ گمز پین بھی ہو تو فاس فورس تھرٹی استعمال کرنا چاہیے فاس فورس تھرٹی پانچ پانچ کترے دن میں تین مرتبہ آدھے کا پانی میں کچھ عرصہ استعمال کرنا چاہیے نمبر فائف لیکسز تھرٹی لیکسز پائیوریا کی کیسز میں اس وقت فائدہ دیتی ہے جب دوسرے سیمٹمز کے ساتھ ساتھ چیکس یعنی گالوں میں بھی سوجن موجود ہو مصورے ڈارک پرپل اور سوجے ہوئے ہو دانت کا درد کان تک جانا بھی اس کی ایک علامت ہے لیکسز تھرٹی دن میں تین مرتبہ پانچ پانچ کترے آدھے کا پانی میں استعمال کرنا چاہیے نمبر سکس پلانٹیگو میجر تھرٹی پلانٹیگو میجر تھرٹی ہومیوپیتی کی ایک ایسی دوا ہے جو دانت درد کے لئے مختص ہے اس کی علامات میں سے دانت درد کان سے ہوتے ہوئے سر میں جائے تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے دانت درد خصوصا دائیں جانب ہوتا ہے میری ایک ویڈیو اسی چینل پر پلانٹیگو میجر کے حوالے سے موجود ہے ڈیٹیل کے لئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پلانٹیگو میجر تھرٹی کے پانچ پانچ کترے آدھے کا پانی میں دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا چاہیے نمبر سیون سپائی جیلیہ تھرٹی سپائی جیلیہ تھرٹی بھائی جانب دانت درد کے لئے بہت اچھی دوا ہے اس دوا پہ بھی میری ایک لیٹیل ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے سپائی جیلیہ تھرٹی کے پانچ پچ کترے دن میں تین مرتبہ آدھے کا پانی میں استعمال کرنا چاہیے دوستو کوئی بھی دوا یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تینکی ویرے مچ اللہ حافظ